پاکستان کے اندر دو بڑی خطرناک چیزیں جو تیزی سے پرمان چڑھ رہی ہیں ان کا کلہ کمہ کرنا سادات کی بھی ذمہ داری ہے علماء کی بھی ذمہ داری ہے ایک چیز ناصبیت جو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لبادہ انہوں نے بھی سنیت کا پہنہ ہوئی ایک رافضیت جو تیزی سے بڑھ رہی ہے انہوں نے بھی سنیت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے جب آپ کے سٹیجوں سے اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر نہیں ہوگا تو ناصبی فیدہ اٹھائے گا جب آپ کے سٹیج سے صحابہ کا ذکر نہیں ہوگا تو رافضی فیدہ اٹھائے گا اس لیے ان تمام کے کلہ کمے کا ایک ہی طریقہ ہے جی بھر کے اہلِ بیعت کا ذکر کریں جی بھر کے صحابہ کا ذکر کریں جی بھر کے رسول اللہ کے جنابِ اہلِ بیعتِ اتحار کی بات کرائیں سارا دن نارے لگائیں سارا ساری رات نارے لگائیں ماتھے پہ بل ہمارے نہیں آئے گا نارے لگائیں ہیدر 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 ہاتھ بلند کر کے ہیدر ہیدر نارے ہیدری اور ساری رات نارے لگائیں نارے تحقیق ہمیں کیا پریشن لہٰذا ہم یہ دس بستہ گزارش کرتے ہیں سادات کرم کی زمداری اہل بیت اتحار کا ذکر کریں صحابہ اکرام کا ذکر کریں اولہ ماہ آپ کی ذمہ داری دیکھیں ایک دکھ کی بات کرتا جاؤں دیکھیں جس طرح امام علی مقام کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں اسی طرح امام حسن پاک کا ذکر بھی کسرت سے کرتے ہیں اسی طرح دیگر آئیم اہل بیت اتحار کا ذکر بھی کسرت سے کریں یہاں پہ اہل بیت اتحار کا ذکر کرنے کے لئے اس کو اغیار کے پاس جانے کا تصوری پیدا نہ ہو اپنے بچوں کو روزانہ کم از کم آدھا گھنٹا ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کی بات کریں ان میں ایک بات نبی علیہ السلام کی اہلِ بیعت کی کریں ایک بات صحابہ کی کریں تاکہ آپ کے بچے کے دل کے اندر تمام پاکانِ امت کی محبت باقی رہے اللہ ہمیں عدب کی توفیق دے اہلِ عدب میں قائم رکھے بے عدبی سے محفوظ فرمائے اور ابھی ایک بدنصیب جو سنیت کی آر لے حضرت عثمانِ غنی پاک پہ جس طرح صبر عبازی کر رہا ہے یا خلفاءِ سلاسہ کی اوپر جس طرح زبان درازی ہو رہی ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس وقت ہم اعتدال کی راہ سے ہٹ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین